تاجیر الیکٹرانک کے چائنل پر سبی کا دل سے ویلکم ہے دوستو آج ہم یہ گودریج کی واسنگ مسین ہے آپ کو بتائیں گے کہ گودریج کی واسنگ مسین کا پنسٹر کس طرح نکال کے کلین کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ گودریج کی واسنگ مسین ہے سیون پوائنٹ ایٹ کے جی کی تو دوستو آج ہم اس میں بتائیں گے کہ یہ چکے کو نکال کر کس طرح کلین کیا جائے گودریج کا اس سے پہلے ہم آپ کو ایک واسنگ مسین میں اور بتایا تھے تو سب سے پہلے یہ اوپر ڈب بھی لگی ہوتی ہے یہ نکال لیں اور اس کے کچڑے کے بیچ میں ایک نٹ ہوگا تو اس میں اسٹار والا اس کو ڈرائیبل لگے گا اور اس کو ڈرائیبل لے لیں اور بیچ والا چکہ آرام سے بلکل کھول لیں اب واسنگ مسین کا چکہ جب یہ نٹ کھل جائے نٹ کھلنے کے بعد چکہ بلکل آرام سے آپ اوپر اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھو ہم نے نٹ چکے کو اٹھا لیا ہے اب یہ دیکھو چکے کی نیچے جو بھی کچڑا ہے جو بھی چکے میں کچڑا ہے سب کو کلین کر لینا ہے اور کلین کرنے کے بعد دوبارہ واپس لگا دینا ہے تو دیکھیں اب ہم کچکے کو کلین کر لیا ہے اب یہ دیکھو ہم اس کے اندر کا بھی کچڑا کلین کر رہے ہیں تو اس طرح اس کچڑے کو کلین کر کے ایک دم سے آپ اپنے پنسٹر کو کلین کر سکتے ہیں جس سے آپ کے ڈرین کا پانی نہیں فسے گا اور آپ کی واسنگ مسین بہترین چلتی رہ گی تو ایک دم آسان طریقہ ایک سکرو ہوتا ہے کھولنا ہے اس کے بعد چیزنگ کرنا ہے اور آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ واسنگ مسین کے دھولنے والے بٹن میں سوک کا بٹن ہوتا ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا سوک کا مطلب ہوتا ہے پندرہ منٹ تک نورمل چلتی ہے پہتیس منٹ تک پندرہ سے پہتیس سوک چلتی ہے دیکھیں سوک لکھا ہوا ہے تو آپ پہتیس تک کر دیں گے تو یہ دھولے گی سکھائے گی اور ایک بات بتا دے آپ کو گودریج کی واسنگ مسین میں اگر آپ ڈرین پر بٹن کر دیتے ہیں وہ اس ڈرین پر پانی نکلنے والے پر بٹن کر دیتے ہیں تو دھولنے والا کبھی نہیں چلے گا جبکہ ایلزی کی واسنگ مسین میں ایسا چلتا ہے لیکن گودریج کی واسنگ مسین میں ایسا نہیں چلتا اب اس دکھوں نے چکے کو بہترین طریقے سے کلین کر لیا ہے کلین کرنے کے بعد اس کو آرام سے اپنے ہاتھوں سے بیٹھا دینا ہے اس کے بعد اسکرو کو کس دینا ہے تو دوستو اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے اگر آسان کا کام ہے کہ اگر چکے کو کھولو اور چکے کو اٹھا لو اگر چکہ نہیں نکل رہا تو کھولنے کے بعد چکے میں پانی بھر دو کہ اس میں ایک بیتہ دو بیتہ کی آرام سے چکہ تیرنے لگے تو آرام سے چکہ نکل آتا ہے دوستو گھر چکہ کی سفہی سرؐ سرز کر سکتے ہیں اور دوستو واسنگ موسین میں بھرрос اتنی ہی ہوتی ہے تو دوستو آپ جان گئے ہوںگے کہ کس طرح سے واسنگ موسین میں سرش ہوتی ہے یہ ہمارے دوست ہیں جن کی واسنگ موسین ابھی کت나 خوش ہو گئے ہیں سرگوز کر کے تو دوستو اس طرح ہم بتاتے ہیں گھروں میں بتاتے ہیں لوگوں کس طرح سرگوز کرنا ہے آپ کو دکھا بھی دیتے کہ آپ اپنے گھر میں اس طرح واسک مسین کو بہترین طریقے سے سرویس کر سکتے ہیں تو آپ کو پوری طرح معلوم ہو گیا ہوگا دوبارہ آپ کو دھٹی کو لگا دینا ہے اس طرح سرویس کرنا ہے